موسیقی ہیلو ایوین آپ سبی کا اس بلوگ میں پھر سے سواگت ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سوست ہیں خلصے اور اچھے ہیں ابھی دوپر کا ٹائم ہے قریب چار ساڑھے چار ایسے ہو رہا ہوگا میں ابھی ترنت کھانا کھا کے آئیوں آج تھوڑا سا لیٹ میرا لنکھانا ہوا تو ابھی میں کھانا کھا کے آئی تو سوچی کہ پہلے میں کچن کو کلین کر لیتی ہوں اس کے بعد میں دوسرا کوئی کام کروں گے صبح کا برطن دھولا ہوا تھا کچھ کچھ برطن رکھا ہوا تھا سہل پہ سارے برطن کو میں رکھ دے رہی ہوں اور جو برطن دھونے والا ہے سارے برطن کو میں اکٹھا کر لے رہی ہوں جو بھی جیسے کھانا کھالی ہوا اس کو میں دھو دوں گی الگ الگ سے پھر دھونے میں زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اور دن بھر میرا ٹائم کچن میں ہی بیت رہا ہے تو سوچریوں کی سارے برطن کو میں اکٹھے دھو دوں گی تو ٹائم کم لگے گا اور جلدی بھی ہو جائے گا کیونکہ دن بھر کچن میں ٹائم بیت جا رہا ہے تو سونا پر بلکل ہی دھیان نہیں دینے پا رہی ہوں اس لئے میں جلدی سے اپنا کچن کا کام ختم کروں گی اس کے بعد سونا کو کرنے کے لئے جاؤں گی برطن دھونے کے بعد ابھی میں آلو کٹن کے لئے بیٹھ رہی ہوں ابھی سب کو ابھی تو نہیں پر سام کے ٹائم سب کو پکوری کھانا ہے تو سوچی کہ میں سب سے پہلے یہ سب کٹنگ کر لیتی ہوں اسے بنانا رہے گا تو اتنا ٹائم نہیں لگے گا میں کبھی بھی آ کر سام میں بنا دوں گی ایسے سونا کو میں کرنے کے لئے چلی جاؤں گی تو اتنا ٹینسن نہیں رہے گا کہ کچن میں سبزی کٹنے ہیں سبزی کٹنے میں تو زیادہ ہی ٹائم لگتا ہے اور سونا بھی ابھی کھیلنے کے لئے گیا ہے تب تک میں آلو یہ سب کٹ دوں گی جو بھی پکوری کا سامان لگے گا وہ میں کٹ دوں گی تو جھنجھٹ نہیں رہے گا پکوری کے ساتھ چومیج میں بنانا ہے تو سارا میں پپریشن کر دوں گی ابھی ہو گیا ہے مارننگ کا ٹائم دن قریب ساڑھے دس ایسے بج رہا ہوگا آج میرا طبیعت تھوڑا سا خراب لگ رہا ہے تو میں اتنا تو کام نہیں کی کھانا پینا سب دیری کر رہی ہے پر ادھر والا کام تو کرنا ہے سونا کو دیکھنا ہے ابھی کلیننگ کا کام وہ کر رہی ہے تو سوچی کی میں بستر بھی جھاڑ لوتی ہوں اور سونا کو ابھی تیل یہ سب بھی لگانا ہے کچھ بھی نہیں کی ہوں تو یہ سب کام تو کرنا ہی ہے پر کچھ کرنے کا منج بھی نہیں کر رہا ہے تو جیسے تیسے میں ابھی بستر جھاڑنے کے لئے اٹھی ہوں تب سے میں سوئی ہوئی تھی لیتی تھی آرام کر رہی تھی پر ابھی کے ٹائم میں تھوڑا سا ٹھیک بھی لگ رہا ہے تو میں اٹھی اب بستر یہ سب میں جھاڑ دوں گی تو کلیننگ کا کام جلدی سے ختم ہو جائے گا کیونکہ اب جھاڑ لگنے کے بعد میں بستر جھاڑوں گی تو پھر روم گندہ گندہ لگے گا بستر جھاڑنے سے پہلے میں ادھر دیکھ رہی تھی سارا سمان گیرا ہوا ہے سونا چھوٹا موٹا سمان اس سائیڈ گیرا دیا ہے تو وہی میں دیکھ رہی تھی کہ ادھر کیا کیا گیرا ہوا ہے کیونکہ وہ تو اب ایسے تو اٹھے گا نہیں کیونکہ ادھر تو جگہ نہیں ہے کوئی ڈنٹا لگا کر اٹھانا ہے تو یہی اٹھائیں گے میں صرف دیکھ رہی ہوں کہ کون کون سا سمان ہے تاکہ اٹھانے میں آسانی ہوں ادھر سے سمان دیکھنے کے بعد اب ادھر جو بھی سمان بکھرا پڑا ہوا ہے سونا کا کھلانا بوک یہ سب میں اچھے سے رکھ دے رہی ہوں پورا سمان بکھر دیتا ہے ایسے تو میں ٹھیک کرتی ہوں پر سمان بکھر دیتا ہے تو میں پورے روم کو تھوڑا سا ٹھیک کر لے رہی ہوں بستر یہ سب ٹھیک کرنے کے بعد میں سونا کو تل لگائی اس کو نہلا کر آ گئی ہوں ابھی تھوڑا سا ٹھیک لگ رہا ہے دوہ کھائی ہوں تو میں اب کام کر لیتی ہوں کپڑا دھیر سارا ہو گیا ہے سب سے زیادہ تو سونا ہی کا کپڑا ہے ہمیسہ وہ کپڑا گندہ کرتی رہتا ہے پینٹ تو اتنا زیادہ ہو گیا ہے پینٹ اور ساکس کی وہ تو دھونا ہی پڑے گا اس لئے میں ابھی دھو لیتی ہوں لگ بھگ بھارت تو بچیں گیا ہوگا اور ابھی نہانا بھی ہے آج میں نہائی بھی نہیں ہوں ابھی تک میں کچھ کھائی بھی نہیں ہوں تو سوچ رہی ہوں کہ ادھر تو سارا ہو گیا ہے تو میں اب ادھر کپڑا دھونے کے بعد نہان لوں کیونکہ اب سونا کا سونے کا بھی ٹائم ہو گیا ہے میں کھانا یہ سب کھالوں گی تو اس کو بھی سلا دوں گی اس کو میں کھانا کھلا دیوں نہ لانے سے پہلے ہی اس کو کھلائی تھی اگر دیکھتی ہوں زیادہ ٹائم ادھر ہو جاتا ہے تو پھر سے اس کو کھلا دوں گی اس کے بعد ہی سلاوں گی ایسے کھلا دینے پہ وہ زیادہ دیر تک سوتا ہے اور اتنا پرشان بھی نہیں کرتا ہے نہیں تو اگر بینہ کھلائے ستانے پہ جلدی اٹھ جاتا ہے اور اتنا ہی وہ روتی رہتا ہے ابھی میں کپڑا دھونے بیٹھتی ہوں تو تھوڑا سا تو ٹائم لگے گا تب تک ادھر اپنا سونا کھیل رہا ہے اتنے دیر تک تو میں اپنا سارا کام ختم ہی کر لوں گی اب میں آگئی ہوں نہا کر اور ابھی میں تیار ہوئی ہوں تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگ گیا کیونکہ کپڑا بہت ہی زیادہ گندہ تھا تو دھونے میں صاف کرنے میں ٹائم لگا اب میں ادھر تیار ہونے کے بعد جاؤں گی کھانا کھانے سوچ رہی ہوں ادھر پہلے میں تیار ہو جاؤں وہاں پہ میں تو جلدی کنگی کرتی نہیں ہوں صبح جلدی جلدی میں نہا کر کسی طرح سنڈور لگا لیتی ہوں اس کے بعد پھر کام میں لگ جاتی ہوں آج سر سر لیٹ نہ آئی ہوں تو میں اچھے سے ریڈی بھی ہو جا رہی ہوں ایسے تو میں نہانے کے بعد اتنے اچھے سے ریڈی بھی نہیں ہوتی ہوں ہاں سعادی کر کے جب میں آئی تھی تب میں نہانے کے بعد پورا فل ریڈی ہو جاتی تھی اور پورا میک اپ یہ سب سارا رہتا تھا پر اب اتنا ٹائم ہی نہیں ملنے پاتا ہے کہ میں اتنے اچھے سے تیار بھی ہونے پاؤ جلدی جلدی سارا کام ختم کرنا رہتا ہے سونا کو بھی دیکھنا رہتا ہے تو اتنا میک اپ کرنے کا ریڈی ہونے کا ٹائم نہیں بس کسی طرح کنگی ہو گیا پر یہاں تھوڑا سا ریڈی ہونا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پہ سسرال ہے اور ایسے تو گھوم نہیں سکتی ہوں جیسے تیسے ابھی میں یہاں کے لیے نہیں ہوں تو جب بھی میں ریڈی ہوتی ہوں تو اچھے سے تیار ہو جاتی ہوں اب میرا ریڈی ہوا ہو گیا ہے تو اب میں جاری ہوں جو بھی تھوڑا بہت کام بچا ہوا ہے وہ میں پورا کر لیتی ہوں اب میں آ گئی ہوں واسنگ مشین میں سے میں سکھنے کے لیے جو بھی کپڑا ڈالی تھی وہ سارے کپڑے کو نکال دے رہی ہوں اور ابھی میں نہ آئی ہوں تو ساری یہ سب میں واسنگ مشین میں نہیں سکھائی ہوں ایسے تو دھوتی نہیں ہوں وہ سیف سکھاتی ہوں مشین میں تو میں سارے کپڑے کو سکھا لی یہ سب کپڑا سکھا ہو گیا ہے تو میں یہ سب نکال کر ایک بالتی میں رکھ دے رہی ہوں تاکہ میں بعد میں لے جا کر چھت پر ڈال سکوں ابھی تو نہیں سارے کپڑے کو ایک ہی ساتھ لے جاؤں گی تو پہلے وہ جو بھی کپڑا میں نہیں سکھائی ہوں وہ سب کپڑا کو میں ابھی ڈال دے رہی ہوں سکھنے کے لیے تاکہ ایک ساتھ میں جا کر چھت پر ڈال دوں کپڑا میں واسق مسید میں سکھنے کے لئے ڈال دی ہوں تو اب میں جا رہی ہوں کھانا کھا لے رہی ہوں کیونکہ کپڑا سکھنے میں پندر دس منٹ تو لگے گئے ہیں تب تک میرا کھانا بھی ہو جائے گا اگر آپ لوگوں کو میرا بلوگ اچھا لگا ہو اور پسند آیا ہو تو ایک لائک شیور کریں اور جو بھی لوگ میرے چینل میں پہلی بار میرے بلوگ دیکھتے وہ چینل کو سبسکرائب شیور کریں سبسکرائب کر کے نوٹفیکیشن بیل کو آن کریں تاکہ میرے ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہل سکے میں ہمیشہ اسی طرح کا بلوگ بناتی ہوں اگر آپ کو اچھا لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں میں بھی شیئر کریں اب میں اس بلوگ کو یہیں پہ لاشٹ کر دیتی ہوں آپ لوگوں سے میں فیر ملوں گے اسی طرح کے بلوگ کے ساتھ اور میرے بلوگ میں اسی طرح بنے رہی اور پیارا پیارا کمنٹ کرتے رہی تھا نیواد